نمسکار ویور میں مہندر سرما سواگت کرتا ہوں میرے یوٹیوب چینل میں امید کرتا ہوں آپ خوصور سواستے دوستو دوستو آج آپ کو ایک پاکستان کے انکر کی ایک ڈیویٹ دکھاتے ہیں جس میں آرزو کازمی اور کمرال دانویر سنگھ جی کے بیٹ میں دانویر سنگھ جی نے بہت ہی سپسٹ اور ساپ طریقے سے سچائی پاکستان کے موجودہ آلاتوں کے بارے میں بتایا اور کیسے امریکہ کا بھارت کے ساتھ مل کے افغانستان میں وکاس کرنے کی نیتی کے بارے دوسری اور دانویر سنگھ جی نے کہا کہ ابھی چائنا بھی اس میں انڈائریکٹ رول نبا رہا ہے کیونکہ چائنا چاہتا ہے کہ کہیں نے کہیں چائنا میں چائنا کا چائنا افغانستان میں آکے اپنا خنیز پدارت وہاں سے لوٹیں گے کیونکہ یہ شرف دین اور ایمان دین پر چلنے والا دیس ہیں اور یہ شرف اپنے دارمک انوشتان دارمک گرتی ویڈیو میں ہی پڑے رہتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ تمہارے دیس میں ہو کیا رہے اور کیا تمہارے دیس میں نکل سکتا ہے جو ایک مانو سبیتا اور مانو جرورتوں کو پورتی کے لیے تمہیں اس دیس میں مل سکتا ہے تو دوستو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کیسے کرنل دانویر سنگھ جی نے بہت ہی اچھے لہجے میں پاکستان کو اور افغانستان کو اور چائنا کو چیتایا اور بتایا کہ تم اس جمین کے ٹکڑے کو دیکھنا چاہیے اور ایک وہاں پر بسنے والے لوگوں کو دیکھنا چاہیے اگر آپ وہاں پر جمین کے ٹکڑے کو دیکھیں گے تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ وہ لنکھ ہے پورے سینٹرل ایشیا کے ساتھ اور کس کو جوڑتا ہے وہ افغانستان سینٹرل ایشیا کو پاکستان اور ایران سے جوڑتا ہے اور ایران اور پاکستان سے جڑ کر وہ پوری دنیا میں کھلتا ہے ایران کی طرف سے جہابہار کی طرف سے اور پاکستان کی طرف گواہ دیکھتی اور اگر اس جمین کے ٹکڑے پہ کوئی اپنا قبضہ کر لیتا ہے خاص طور سے وہ ملک جو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سیدھے طور پر یعنی کی پاکستان یعنی کی چائنہ یعنی کی یہ سارے جو سینٹرل ایشیا ریپبلک سے ہو تو یہ ان لوگوں کو بہت فائدے مت ہوگا اور گاڑی اسی طرف جا رہے گا دوسرا طریقہ اس کو دیکھنے کا ہوگا یومینٹی سے جو وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں افغانی انفورچنیٹلی کسی کو اس سے مطلب نہیں ہے وہ صرف باتوں کی باتیں کرنے کے لیے ہیں وہ اس پہ کوئی سنجیدہ نہیں ہے ایکچوال میں بہار میں جائے افغانی کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے مطلب اس جمین کے ٹکڑے سے چاہے وہاں پہ تالیبان ہو یا کوئی بھی ہو لیکن وہ ہمارے حق میں ہونا چاہیے جو ہمارے حق میں ہوگا تو ہم اس جمین کے ٹکڑے کو ایکسروائٹ کر سکتے ہیں وہاں سے روڈ بنا سکتے ہیں ریل بنا سکتے ہیں اور ہم سیٹرل ایشیا بہن سکتے ہیں وہاں سے ہم سمان اٹھائیں گے اور راستے سے لے کے ہم گوادر پہنچیں گے اور دنیا کو بیچیں گے اور ہم وہاں پر بیچ راستے میں چمن پوشٹ پہ بیٹھے ہوں گے اور وہاں پہ ہم پیسے لیں گے اور جب وہ کراچی تک پہنچے گا اور گوادر تک پہنچے گا ہم خوب پیسے لیں گے اور ہم مزے کریں گے بس یہی ہے چائنیز خوش ہے کہ یار پاکستان کی کندے پر چڑھ کے تالیبان کی مدد سے ہم افغانستان کے اس ٹکڑے پر کابیز ہو جائیں گے افغانستان میں بہت سارے ملرز ہیں ان کو ہم نکالیں گے اور یہ جو تالیبانی ہیں یہ اپنا نماز پڑھیں گے دن میں پانچ بار اور قرآن پڑھیں گے اور بچوں کو قرآن پڑھائیں گے یہ اپنے اس میں بیزی رہیں گے ہم یہاں پہ پوری چیزیں نکالیں گے اور پاکستان کے ساتھ مل ریٹھ کے کھائیں گے اور مزے کریں گے تو تالیبان کو جو چاہیے تھا وہ تالیبان کو مل جائے گا کہ مدرسوں میں پڑھے ہیں فزکس کو پڑھی نہیں ہے کیمیسٹری پڑھی نہیں ہے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے ان کو جس چیزیں مطلب ہے ان کو آپ نے وہ دے دیا پونچہ بجامہ ڈھیلہ گورتہ وہ بہن کے مستہ اکدام اور اپنا وہ کام کریں گے اور ہم اپنا کام کریں گے اور عام جو جنتہ ہے جو پاکستان ہے کیونکہ وہ پاکستان ہے وہ اس کو اللہ کے نام پر بنایا ہے تو وہاں بھی ہم چورن بیشتے رہیں گے وہ بھی مست رہیں گے اور باقی جو لوگ ہیں جو پڑھے لکے لوگ ہیں وہ اس کا پورا فائدہ اٹھائیں گے پاپا جونز کے آؤٹلیٹ کھولیں گے اور بہت ساری چیزیں ہم کریں گے تو کتنا مزہ آئے گا تو یہ ہماری کاروائی جا رہی ہے یہ ہے افغانستان کا پورا پاسمنجل اور جہاں تک امریکہ کا سوال ہے بےوکوف تھے بےوکوف ہیں اور وہ بےوکوف ہی رہاں پر چلتے چلتے ہیں وہ گرتے چلے جا رہے ہیں اور اور گرتے چلے جائیں سر آپ کے ان سے بہت سے لوگ ایسے ہیں بھارت سے جو سوشل میڈیا کی حد تک اگر میں کہوں تو ان کا خیال ہے کہ بھارت کو یا انڈیا کو ویزا دینا چاہیے افغانستان کے لوگوں کو اور جیسے پاکستان نے پہلے افغانیز کو اپنیاں رکھا تھا اس طرح سے ریفیجیز کو ویزا دینا چاہیے تو آپ اگری کرتے ہیں کہ بھارت ایسا کچھ کرے گا یا اس کو کرنا چاہیے دیکھیں بڑے دل بھاگے کی بات ہے کہ میرے کنٹری کے اندر ہم ابھی تک گاندی وادی چیزوں پہ چلے جا رہے ہیں ہمیں گاندی وادی چیزوں پہ نہیں چلنا ہے گاندی کو اب ہمیں مندر میں جا کے رکھ دینا چاہیے اس کی پوچھا کرنی چاہیے اس پہ مالا چڑھا دینا چاہیے اور گاندی جی کو مندر سے باہر نہیں نکلنے دینا چاہیے افسوس کی بات ہے کہ گاندی کو ہم مندر کے باہر لے کے آ جاتے ہیں اور دنیا میں چلانے کی کوشش کرتے ہیں دنیا اس چیز سے نہیں چلتی ہے دنیا اس وچار سے نہیں چلتی ہے یہ دنیا امریکنوں کی دنیا ہے یہ دنیا جنہ کی دنیا ہے وہ چل رہی ہے سفال ہے آپ کے سامنے آپ جنہیں مست ہیں جیسے بھی ہیں خوش ہے خوشال ہے اپنے تکس پہ آپ خوش ہیں تو وہ طریقہ ہے یہ گاندی والے طریقے سے آپ وہ جو آپ جو پریقلپنا کرتے ہیں جو سوچتے ہیں وہ آپ کو بل جائے گا تو وہ بڑا نہیں ہے وہ ایک بھرم ہے وہ ایک چھلاوہ ہے تو ٹھیک ہے آپ جب بات کرتے ہیں کہ افغانیوں کو آپ بیزہ آپ کو دے دینا چاہیے بہت اچھی بات ہے آپ کو دے دینا چاہیے تو لیکن آپ کو صرف حاصل کیا ہوگا کیا حاصل ہوگا کیا ملے گا کیا پائیں گے آپ افغانیوں کو بیزہ دینے کا مطلب ہے ہے کہ اس کو مزدر بنانا ارے افغانی کو بولو کہ بھائی اگر تیرے کو اپنیا بچاؤ کرنا ہے بچنا ہے تو گدے اپنی اپنی حفاظت خود کر اٹھا ہاتیاں لڑ تالیبان سے لڑ پاکستانیوں سے جو اصلی تالیبان ہے اس سے لڑ کہے کو تو ہم سے ویزہ بانگ رہا ہے تو یہ جو ویزہ کے جو انوائیں ہیں ہندوستان کے اندر بھارت کے اندر یہ بے وکوف ہیں اور یہ گاندی کے اصولوں پر چلنے والے یہ بے وکوف لوگ ہیں جو ریالیٹی سے پڑے ہیں آپ کو ریالیٹی میں ہونا پڑے گا آپ کو اس دھرتی پر چلنا پڑے گا جمیل پر چلیں گے تب آپ کو بتا چلے گا کہ کاتا کیسے چکتا ہے اور پتھر کیسے اٹکتا ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ یہ بے وکوفوں والی باتیں کریں لیکن آپ پاکستان اور تالیبان کو ایک ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں دونوں الگ الگ لوگ ہیں الگ الگ کنٹریز ہیں لیکن پھر بھی آج کل تالیبان سے ہر کوئی بات کر رہے چاہے وہ چائنا ہو چاہے امریکہ ہو ایون بھارک بھی تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ تالیبان بدل گئے ہیں کیونکہ ریسنڈلی تو انہوں نے جس طرح سے اپنے کے کامیڈین کو مارا اور درک سے اس کی ڈیڈ باڈی لٹکا دی اس سے لگتا تو نہیں کہ یہ کہیں سے بھی بدل پائے ہیں لیکن پھر آخر ساری دنیا کے لوگوں سے بات کیوں کرنا جاؤں میں آپ کو بتانا جاؤں ایک آپ کے بہت ہی جانے مانے فوجی ہیں لیفٹیننٹ جنرل کا نام ہے لیفٹیننٹ جنرل گلاں مصطفا لیفٹیننٹ جنرل بنے ہیں بڑے عودے پر رہے ہیں ریٹائر ہیں اور شریحان یا جناب ٹوٹر پہ لکھتے ہیں کہ تالیبان سٹرگل is of epic proportions and it has set in motion a reversible process which will lead to destruction of free world the way of life insha allah یہ کہنا ہے لیفٹیننٹ جنرل گلاں مصطفا کا یہ وہ آدمی ہے جو جس کا کبھی نہ کبھی دیش کو پاکستان کو چلانے میں مداخلت رہی ہوگی آج بھی اس کی کہیں نہ کہیں چلتی ہوگی کہیں نہ کہیں یہ عودے پر ہوگا کچھ تو ہوگا یہ کوئی ہماری طرح نہیں ہے کہ چلے جا رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں پاکستان کی فوجی ہے ان کی بہت عزت ہے پاکستان میں دیش چلاتے ہیں اور یہ ایک انوکی فوج ہے جس کے پاس ایک پورا ملک ہے آپ نے اس ٹویٹ کے اندر جو میں نے ٹویٹ آپ کو پڑھا اس کا آپ خود ہی وہ کر لیجئے کی کیا کہتے ہیں وہ آئم شور اتنی اگریزی آپ کے ویور سب سمجھتے ہوں گے جو میں نے کہا اور ان کی سہولیت کے لیے میں یہ پھر اس کو ہندی اردو میں اگر میں کہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت ہی بڑا ایپک ایپک کیا ہے ایپک کا مطلب ہے جیسے مہا بارا رام ہے جیسے محمد صاحب دھرتی پر آیا اور ان کو ان لائٹنمنٹ ہوا ایپک اسلام کھڑا ہو گیا ایپک تو یہ اس پروپورشن کی بات ہے کہ اس اپک پروپورشن پر جا کے اور تالیبان جو ہے وہ کابیز ہو رہا جو فری ورڈ ہے جو 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 لوگ کھلی وچار دھارا کے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس دھرتی کے اوپر پھول بھی اوگنا چاہیے گھاس بھی اوگنی چاہیے انسان بھی خوشی سے جینا چاہیے اور سب کا حق ہے اس دنیا کے اوپر کیونکہ سب کو بھوان نے بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے ایسے لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ یہ کہہ رہے ہوں تو میں کیسے معلوم کہ پاکستان سے نہ جوڑوں آپ بتایا میرے کو نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن صرف ایک ایک اسی آدمی کے اس طرح کے ٹویٹ سے آپ کو لگتا ہے کہ سب لوگ ایسے ہی ہیں میجورٹی ایسے ہی ہیں میں مانتی ہوں 50 60% لوگ ایسے ہی ہیں آپ کے ٹویٹ پہ لائک نہیں کرتے ہوں جتنے انشاءاللہ لائک کر رہے ہیں اس کے اوپر دنا درن پیل کے وہ کہاں سے آ رہے ہیں ڈالی دینے والے ہندوستانی ہیں افغانی ہیں لیکن تاریخ کے قصیدے کسنے والے کون ہیں دیکھیں جا کے ٹائم لائن ایسا نہیں ہے یہ ایک سوچ ہے یہ ایک سوچ ہے جس کی بینیفیسٹیشن ہے اور پاکستان وہ واقعی ایک وہ سوچ ہے جو جس کی وجہ سے دنیا پریشان ہے افغانی پریشان ہے تالیبان کے پیچھے کون ہے آپ کو لگتا ہے جو مدرسے میں پڑھ کے اور ایک اے 47 لے کے اور اتنی بڑی جنگ لڑھ لے گا ایسا کیا ہے اگر ایسا ہی ہوتا تو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں کیا بنانے کی ضرورت ہے مدرسہ آپ آپ کھولیے پاکستان ملٹری مدرسہ بنائیے آپ وہاں پہ انپڑ لوگوں کو آپ تعلیم دیجئے ہتیار ایک ایک اے 47 دے دیجئے نہ آپ کو ڈرون کی ضرورت نہ آپ کو نیوکلیئر بند کی ضرورت نہ آپ کو نیوی کی ضرورت نہ آپ کو ایئر پورس کی ضرورت آپ کو کو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو صرف مدرسے سے تعلیم یافتہ ایک جنونی آدمی چاہیے یونی فون پہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے ڈیلا پجابہ ڈیلا گفتہ اور اوپر ایک پگڑی اور ایک اے 47 اور پورا دیش پتہ یہ ایسی ہو رہا ہے کیا نہیں خیر مدرسے کے تو خیر میں بھی خلاف ہوں بلکل مدرسے سے اس طرح کے جہادی اور وہ نکل رہے ہیں آپ پاکستان سے ہیں میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں میں نے یہ یہ سرکاسٹک میں میں آپ سے پوچھا ہے کہ یہ ایسی ہو رہا ہے کہ موٹر سائیکلوں پر گذے چلے جا رہے ہیں اور وہ پورا افغانستان فتح ہو گیا کیسا کیا ہو رہا ہے کیسا کیوں ہو رہا ہے اور عمران خان کہتے ہیں کہ وہ تو عام نہ کری کہ وہ تو بیچارے شہری ہیں تالیبان آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ایک آدمی کو اس پر گولی مار دی جو کی ہسی مجاک کرا کرتا تھا یہ آم ناگرک ہے ہسی مجاک سہر نہیں کر پا رہا ہے وہ آم ناگرک اس کو گولی مار دی اس پر تو پھر بتائیے آپ نے کو تو کیا یہ ایسی ہو رہا ہے بغیر پاکستان کے بغیر پاکستانی فوجیوں کے جرنیلوں کے بغیر پاکستانی سپورٹ کے کون اتنی بڑی سٹریٹیجی بنا رہا ہے کون ٹیکٹکس لگا رہا ہے کون لوجسٹکس دے رہا ہے موٹر سائیکل کا پیٹرول بھی تو کئی ختم ہوتا ہوگا کون پیٹرول دے رہا بھائی کہاں سے آ رہا ہے تو کرنل صاحب یہ لوگ جو کہتے ہیں ہر بار جب اس طرح کی بات جیسے آپ کر رہے ہیں یہ بات جب کی جاتی ہے چاہے وہ انڈین میڈیا پہ کریں یا کسی جگہ نیوز پیپر میں آئے کہیں بھی ہو پوچھا جائے گورنمنٹ سے یا اسٹیبشمنٹ سے تو وہ کہتے ہیں جی نون سٹیٹ ایکٹر کر رہے ہیں ہم تو نہیں کر رہے تو اس کو اب کیسے نون سٹیٹ ایکٹر کو اب کس طرح دیکھتے ہیں واقعی میں ہے یہ نون سٹیٹ ایکٹر کے بیچے ڈائریکٹر بھی نہیں ہے نون سٹیٹ ایکٹر ہے پڑیوچر چاہیے ڈائریکٹر چاہیے فائننس چاہیے ڈسٹیٹوچن چاہیے تبھی تو وہ پچھل چلے گی بھائی نون سٹیٹ ایکٹر کیا مطلب وہ نون سٹیٹ ایکٹر ہے نون سٹیٹ ایکٹر ہے ڈھیلا پجاما ڈھیلا پورتہ کالی پگڑی یہ کہیں پہ ٹلیبنٹ سائیکل پہ یہ کیسے چل رہے ہیں نون سٹیٹ ایکٹر موٹر سائیکل پہ دو ایکٹر جا رہے ہیں چمل پورت سے نکل گئے سپن بول درگ سے آگے چلے جا رہے ہیں پیٹرول ختم ہو کیا کہاں سے ملے گا پیٹرول کون دے رہا ہے پیٹرول آپ مر کو اس کا جواب دیجئے کیا آفگانستان کی سرکار دے رہی ہے کہ نون سٹیٹ ایکٹر آئے ان کی گاڑی میں پیٹرول بھر ہے کیوں کہ